عوض بلہ ایم نشید والن رجیم بسم الرحمن الرحیم اونالیکچز ویکاسی من سجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ پبلک نوسنس جو سیکشن نائنٹی ون آف کریمنل پروسیجر کورڈ میں بھی پروائیڈڈ ہے سیول پروسیجر کورڈ میں بھی پروائیڈڈ ہے اس کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور کوئی شخص کہاں تک کس کو پبلک نوسنس کیا چیز ہوتی ہے پبلک نوسنس یہ ہے کہ پبلک کا نقصان کرنا جسے پبلک کسی کی ایزمنٹ خراب ہو رہی ہو کسی کی آزادی کو آپ صلب کرنے کی کوشش کر رہے ہو جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آپ گھر اپنے لٹے ہوئے ہیں تو ساتھ والے ہمسائے نے بہت بڑی آواز میں اپنا ڈیک چلا دیا ہے درات کو آپ کو سونے لیتے ہیں ناج گانہ ادھر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے شادی خوشی گمی پر ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے عادت بنا لی ہے تو اس پر ہی خاص طور پر آپ کو آثورٹی پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ایل ڈی دو ہزار انیس سن دو سو بیانوے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنی آزادی آپ اپنے تک رکھیں یا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی اور کی آزادی کو صلب کر لیں اس میں کیا ہوا کہ میوزک خاص طور پر انچی آواز میں کسی دوست کو سننے کی عادت تھی تو وہ اس نے اس سے پوری جو علاقہ یا وسینیٹی تھی وہ اس سے ڈسٹرپ تھے تو یہاں پر پہلے بھی میں نے اس پر لیکچر دیا ہے یہ زمنی اس میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ پبلک نویسنس یہ ہے کہ وہ شخص آپ پبلکلی کسی کو نقصان کر رہے ہوں ایک شخص کہے کہ میں جناب اکیلا مجھے یہ پریشان کر رہے ہیں تو وہ پبلک نویسنس میں نہیں آتا جب آپ ڈیکٹ یا ایمپلی فائر لگا دیتے ہیں تو ایمپلی فائر ایٹ کے تحت بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے جو عام طور پر اکثر پولیٹیکل طریقے سے ایف آئی آر کی جاتی ہیں پولیٹیکل لیڈرز پر کر دی جاتی ہیں یا علماء کرام پر کر دی جاتی ہیں تو وہ ایمپلی فائر جیسے کانون کے مطابق آپ کو اگر ایمپلی فائر یوز کرنا ہے کسی میلے کے لیے کسی اور جگہ کے لیے تو آپ کو اس کی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ساتھ ساتھ میں نہ وہ اپنے دکھ درد جو معاشرے کے ہیں وہ بھی ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ آواز کہیں نہ کہیں کسی غریب کی بھی آواز جو ہے وہ پہنچ جائے بشک اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میلے کی اجازت کے لیے تو ایمپلی فائر وہ جو اعلان وغیرہ کشتی کے دوران کرنا ہوتا ہے اس کی اجازت تو نہیں مل رہی لیکن وہ ایک موت کا کونہ ہوتا ہے اور موت کے کونے میں ایمپلی فائر اتنے بڑے بڑے لگے ہوتے ہیں کہ پورا شہر وہاں پر باد ہوا ہوتا ہے اور ان کے گانے وہ جو ہوتے ہیں واہیات اور غلط قسم کے وہ سننے کو پتہ نہیں پورس کو گورنمنٹ کیسے اجازت دے رہی ہے ہاں جی تو بات چل رہی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ موت کے کونے کی تو اجازت مل جاتی ہے لیکن کسی کو ایسی اجازت نہیں ملتی جس سے ریکریئیشن ہو سکے تو اس آتورٹی میں ہم نے خاص طور پر آپ کو یہ آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی یہ چھوٹی سی مائنر بات سمجھی جاتی ہے جنہاں آپ گانے سن رہے ہیں تو کیا بات ہے کیوں ہمیں تکلیف دے رہے ہیں اجازت دی کسی کی پرسنل لائف کو آپ نہیں روک سکتے تو وہ دعویٰ کر کے اس کا سٹے بھی لیا جا سکتا ہے اور پھر اورڈر تھرٹی سیون رول ٹو سی کے تحت آپ کو ایسی چو بھی روکا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں اس کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ سے شوڑی بانڈ بھی لیا جا سکتا ہے تو آپ عام طور پر کیا ہوتا ہے کچھ دوست ہمارے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بڑی اونچی آواز میں میوزک بھی گاڑیوں میں سنتے ہیں سنیں اچھی بات ہے اور میوزک سے بندہ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے اچھی بات ہے تو آپ چاہے میوزک سنیں چاہے آپ نات شریف سنیں یا کچھ اور کریں جو بھی آپ سنیں اس کو ہمیشہ اس حالات میں سنیں کہ تاکہ لوگ اس سے محضوظ ہوں جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو اس طریقے سے کریں کہ وہ کسی قانون کو انفرنج نہ کرے اپنے آپ کو اچھے اچھے معاملات میں اچھے اچھے انداز سے لوگوں کے اندر آپ اپنے پیغام دیں اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس سے ایمپلی فائر ایکٹ یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ نے کیا کرنا ہے ڈیپٹی کمیشنر کو درخواست دینی ہے ڈیپٹی کمیشنر اس کو اللاؤ کر کے ڈیپٹیو کو بھیجے گا ڈیپٹیو اس کی ویریفیکیشن تلقہ ایسا چو سے اجازت لے کر اس کو بتا کر پھر واپس ڈی سی صاحب اس کی اجازت دیں گے کہ آپ فلان طریقہ کو فلان پروسیشن اس طریقے سے پورا من طریقے سے کر سکتے ہیں this is very simple اگر آپ نہیں کریں گے تو اس authority کے تحت آپ کو رکا جا سکتا ہے thank you very much take care of yourself Allah Hafiz